اسلام علیکم today is my topic about calcium vitamin D3 surf gel کے حوالے سے میراج کا topic ہے تو calcium اور vitamin D3 کے gels آ جاتے ہیں capsule آ جاتے ہیں اور اس کے tablet بھی آتے ہیں اس کے capsule بھی آتے ہیں تو ان کے کھانے کے فائدے کیا ہیں ان کے کھانے کے نفسانات کیا ہیں اور calcium vitamin D3 surf gel اور اس کے tabletوں کے indication کے بارے میں اس کے doses کے بارے میں اور اس کے reactions کے بارے میں اور اس کے counter indication کے بارے میں میراج کا topic ہے تو براہ مربانی calcium vitamin D3 surf gel کے بارے میں معلومات کے لئے آپ میرے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور آزم medical youtube channel کو آپ subscribe کریں کیونکہ میں ہر روز نئے medicines کے بارے میں اور ہر روز نئے diagnosis کے بارے میں آپ کے لئے ویڈیوز upload کرتا ہوں تو calcium vitamin D3 کا کام یہ ہے کہ انسانی جسم میں calcium کی کمی اور vitamin D3 کی کمی کو یہ پورا کرتا ہے calcium اور vitamin D3 کی کمی کیوں ہوتا ہے کس وجہ سے ہوتا ہے اور کس عمر میں ہوتا ہے اور کس وجہ سے ڈاکٹر حضرہ دیتے ہیں وہ بھی میں آج آپ کو سمجھاؤں گا تو براہ مربانی سمجھنے کے لئے آپ میرے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور آج اے medical youtube channel کو subscribe کریں کیونکہ میں ہر روز نئے medicine کے بارے میں اور ہر روز نئے diagnosis کے بارے میں آپ کے لئے ویڈیوز سے upload کرتا ہوں calcium و vitamin D3 کی کمی دراصل بوڑے حضراتوں کو ہوتا ہے یعنی کہ کم از کم 45-50 سال کے بعد calcium اور vitamin کی کمی ہو جاتی ہے ان کو کیونکہ وہ گوشت نہیں کھا پاتے ہیں اچھے سے اچھے خوراک نہیں کھا پاتے ہیں ان کے دانتیں جبڑے اچھی طرح مضبوط نہیں ہوتے ہیں تو پھر یہ بادام افروٹ اور کچھ گوشتیں کھانی پاتے ہیں اچھے فروٹیں کھانی پاتے ہیں جن کی وجہ سے وہ صرف سمپل سادے سے سادے حلقے فلکے نرم خوراک کھا لیتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں calcium اور vitamin D کی کمی ہو جاتی ہے یا پھر ہمارے ماں کو calcium اور vitamin D کی کمی ہو جاتی ہے جو کہ وہ pregnant ہوتے ہیں اپنے بیٹ میں بچے کو پڑتے ہیں تو انہیں calcium اور vitamin D کی کمی ہو جاتی ہے یا پھر ہمارے بارڑی دیاتی علاقوں میں ہمارے ماں بینیں آٹھ آٹھ نو نو مہینے کے بعد یا ہر ایک ایک سال میں pregnant ہوتے ہیں تو پھر انہیں calcium اور vitamin D کی کمی ہو جاتی ہے اور انہیں اچھے سے اچھے خوراک مؤثر نہیں ہو گاتا گوشت یا پھر اچھے سے اچھے مہنگے ان کے فروٹیں بڑے مہنگے ہوتے ہیں تو بارڑی علاقوں میں غریب مسکین مل مغیر والے ہوتے ہیں یا تو پھر زمیندر ہوتے ہیں زیادہ کام کرتے ہیں اچھے سے اچھے خوراک نہیں مل پاتا جس کی وجہ سے انہیں calcium اور vitamin D کی کمی ہو جاتی ہے یا تو پھر ہمارے چھوٹے بچوں کو calcium کی بھی کمی ہو جاتی ہے وہ اس لیے کہ چھوٹے بچوں کو زیادہ دس موشنیں ہو جاتے ہیں اور موشنیں بخار ہو جاتے ہیں یا پھر دانتیں نکلتے ہیں انہیں calcium اور vitamin D کی کمی ہو جاتی ہے هرکے medical میں available ہوتے ہیں یا پھر ہمیں جوانوں میں اس لیے کمی ہو جاتی ہے کہ وہ زیادہ باغ دور میں لگے ہوتے ہیں یا تو پھر اپنے سکولز میں لگے ہوتے ہیں فڑائی میں دھیان دیتے ہیں یا تو پھر میل معذروا الے ہوتے ہیں وہ company میں کام کرتے ہیں یا پھر جوان لڑکے نوجوان لڑکے غریب ہوتے ہیں بڑھے علاقوں میں سخت مینت کرتے ہیں یا پھر زمینداریوں میں کام کرتے ہیں انہیں اچھے سے اچھے خوراک نہیں مل پاتا جیسا کہ فروتہ خوربادام یا گوشتیں اچھے طرح اچھے مٹنس اچھے خوراک نہیں مل پاتا کلشیم کو پورا کرنے والے خوراک نہیں مل پاتا اور وہ اٹھارہ گھنٹے بارہ گھنٹے کام کرتے ہیں جن کی وجہ سے ہمارے نوجوانوں کو کیلشیم اور وٹائمین ڈی بھی کمی ہو جاتی ہے تو وٹائمین ڈی تری کمی کی وجہ سے ہمارے جڑوں ہڈیوں پھٹوں میں دردیں رہتے ہیں اور ہمارا جسم کائل ہو جاتا ہے جسم میں قوت مؤثر نہیں ہوتا ہڈیاں لڑکنے لگتے ہیں کمزر ہو جاتے ہیں یا تو پھر جبڑے کمزر ہو جاتے ہیں یا تو پھر دانتیں اچھی طرح مضبوط نہیں ہو پاتے ہیں یا پھر ہڈیوں میں لڑکڑا ہٹ آ جاتی ہے ہڈیوں میں دردیں ہڈیوں میں بربراپن ہڈیوں میں سستی کمزوری ہو جاتی ہے کمر میں داڑ جوڑوں پٹوں میں سستی دردیں ہو جاتے ہیں تو اس کا ڈوزز یہ ہے کہ ہر رات کو آپ ایک گلاس کھانے کھانے کے ایک گھنٹے کے بعد ایک کیپسول ایک گلاس دودھ کے ساتھ لینا چاہیے کم از کم ایک منہ تک یا پھر تین منہ تک مسلسل لینا چاہیے اس کے اگر آپ کا کیلشم اور بٹامل ڈی تری کا لیول نارمل ہے تو پھر اس کے لینے سے آپ کو لوز موشن لگ جائیں گے دس ہو جائیں گے اور آپ کے پیٹ میں درد پیٹ میں مرود ہو جاتے ہیں اس کے آوار ڈوزز میں ودل آئان میں اس کے لینے سے آپ کو لوز موشن لگ سکتا ہے آپ کا دل بھی کچھا ہو سکتا ہے یا تو پھر آپ کو خبز ہو جاتی ہے یا تو پھر آپ کو موشن کے ساتھ بلیڈنگ کے آنا ہوتا ہے یا تو پھر آپ کے آنکوں میں ریڈی آ جاتی ہے آپ کے پورے بوڑی میں سروق سروق دانے بھی آ جاتے ہیں اور اس کے لینے سے آپ کے سب یہی Lenoir اگر ریئیشن میں اس کے سب یا اگر آپ کا کلکشن بیٹی کا بیلنس برابر ہے تو پھر آپ کے جسم میں جسم کا کھال نکلنے لگ جاتے ہیں لیکن جلد کا بربر اپن ہونے لگتا ہے اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو اچھا لگے تو براہ مہربانی میرے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کو فیسگوپ میں ورسل میں شیئر کریں شیئر کرنے سے آپ کے دوستوں کو علم کی اضافی ہو جائے گی شکریہ اپنا خیال رسلی گا اللہ حافظ ملتے ہیں نیچ ویڈیو میں